ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ پاسٹیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں السلام علیکم آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک چیف پنیسر چندر شکر رہو نے وزیر داخلہ محمد محمد علی کی خیامگاہ پر پہنچ کر عید کی مبارک بات دی تنگانے کے چیف پنیسر چندر شکر رہو نے عید الفطر کے موقع پر وزیر داخلہ محمد محمد علی کی خیامگاہ پر پہنچ کر عید کی مبارک بات دی اور وزیر داخلہ کی جانب سے احتمائب کردہ زہرانہ یعنی لنچ میں شرکت کی ذرائع کے مطاعبخ چیف پنیسر چندر شکر رہو آس سے پہر مینسٹر کوٹر میں وزیر داخلہ محمد محمد علی کی خیامگاہ پر پہنچ کر عید کی مبارک بات پیش کی اور محمود علی سے عید کے گلے بھی ملے اس موقع پر ریاستی وزارہ سنین واسعادو کیشور ستی ودی راتھوڑ اور ٹی آرس قائدین مختلف کارپوریشن کے چیئرمن بھی موجود تھے ہیدر آباد کی سلکوں پر دولنے کے لئے ڈبل ڈکر بسیں ہیں تیار تقریباً 20 سال بعد شہر ہیدر آباد کی سلکوں پر ڈبل ڈکر بسیں دوبارہ دولنے کے لئے تیار ہیں مگر اب یہ بسیں الیکٹرک اوتار میں رہیں گی چھے ڈبل ڈکر الیکٹر بسیں اہم سیاحتی مراکس جیسے پرانا شہر ٹینگ بند اور فینانشل ڈسٹرک میں چلانے کے لئے تیار ہیں ہیدر آباد میٹرپولیٹن اربن ڈیولیپمنٹ آثورٹی یعنی ایچ ایم ڈی اے نے 12 کرول 6 نو لاکھ کے مسارف سے ان بسوں کو حریدہ ہے سیکرنٹری بہنک بیولدی نظمونس اور شہری ترقیاتی اروند کبان نے کہا کہ سیاحت کے نقطے نظر سے اہم روٹس پر ان بسوں کو مکمل طور پر چلایا جائے گا انہوں نے کہا کہ شہر کا یہاں تک کرنے والی اہم روٹس کے مشہور مخامات جیسے ٹینگ بند برلہ مندر اسمبلی سالہ جنگ میزم چار منار مکہ مسجد خیلے گلکنڈا تارمتی بارہ دری گنڈی پیٹ پارک درگمچے روک کیبل بریج آئیٹی کارویڈر اور فینانشل ڈسٹرک میں یہ ڈبل ڈکر بس سے بہت جلد متعارف کرائے جائیں گی تلینگانہ کے وزیر سینیوہ سیادوں نے کی نماز دل فطر کی دعا میں شرکت وزیر ٹی سینیوہ سیادوں نے کہا کہ رمضان فرقوارانہ ہم آہنگی کی علامت ہے ہفتے کے روز وزیر محصف نے رمضان کے موقع پر سنت نگر کے ویلفر سنٹر گراؤنڈ میں ہزاروں مسلمان بھائیوں کی طرف سے منقضہ جتے مائی دعا میں شرکت کی بعد ازا انہوں نے مسلمان بھائیوں کو گلے لگایا اور انہیں رمضان کی مبارک بات دی رمضان المبارک میں روزے کا آغاز بڑی اخیدل سے کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے چیف نیسر کے چندر شکر راو کی ہدایت کے مطابق رمضان کو بہت خوشی سے منانے کے لئے تمام انتظامات کیے گئے ہیں اس پروگرام میں صدر سنت نگر ڈیویجن بیارس کولن بالڈڈی خائدن، سراف، سندوش، خلیل، راجش، زمیر اور دگر نے شرکت کی امید شاہ اتوار کو تیلنگانہ کے چیوڑڑا میں ویجے سنگل پریالی سے خطاب کریں گے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ اتوار کو تیلنگانہ کے رنگارہ ڈیزی لے کے چیوڑڑا میں پائٹی کے ویجے سنگل پریالی سے خطاب کریں گے ریاستی بی جے پی کے دفتر سے جاری کردہ ریلیس کے مطابق امید شاہ 23 اپریل بروز اتوار ساہ پیر ساڑھے تین بجے ہیدر آباد کے شمشبات ہوای ایڈے پر اتریں گے یہاں سے دوپہ تین بج کر پچاس منٹ پر نوائٹل ہوتل جائیں گے جہاں شام چار بجے فلم آر 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 کے ناٹو ناٹا گوانے کے آسکار ایوارڈ آفتار ٹیم کی ازازی تخریم میں شرکت کریں گے وزیر داخل آمید شاہ ساوہ پانچ بجے نوائٹل ہوتل سے چوڑلا کے لیے روانہ ہوں گے جہاں وہ شام شہ بجے سنکلپ ریالی سے خطاب کریں گے اس کے بعد وہ شام سات بچ کر پچاس منٹ پر خصوصی پرواز سے دہلی کے لیے روانہ ہوں گے کاماریڈی میں اید کی نماز کے بعد ایدگاہ میں سابق وزیر محمد علی شبیر کی جانب سے اید نیرات تخریب زلے کلیکٹر زلے اسپی اور عالی حدد دارانے کی شرکت کاماریڈی میں ایدیل فیتر بڑے پیمانے پر منائی گئی ایدگاہ خدیم میں سابق وزیر اور سینئر کانگریز سے خواہد محمد علی شبیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسے سے اس ملک میں گنگا جمنی تحزیب کو ختم کر کے اس ملک کے ٹکڑے کرنا چاہ رہی ہے کانگریز ملک کو جوڑنے کی بات کر دی ہے یہ لوگ گاندی کو دشمن ناتھ و رام گھوڑ سے کو بھگوان مان رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریز کے چار فیصد تحفظہ سے اس سال تلنگانہ سے ساڑھے نو سو ڈاکٹر آندھر پردے سے چھ سو ڈاکٹر بن رہے ہیں جبکہ سارے ہندوستان میں صرف سو ڈاکٹر بن رہے ہیں انہوں نے امتی مسلمان سے اپیل کی کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں نماز کے بعد محمد علی شبیر کو عید کی مبارک بات دینے خدیم عیدگاہ پر زلے کلیکٹر کامرڈی جیدیش پاٹل سپریٹینڈنٹ پولیس سرنیوا سرڈی ریاستی صدر اردو اکیڈمی ایمکے موجی بدن ایڈیشنل ایس پی اننیا آر ڈی او کامرڈی سرنیوا سرڈی عیدگاہ خدیم پر سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر کی طرف سے شیر خورمہ پیش گیا گیا عیدر آباد میں گرد چمک کے ساتھ بارش موسم خوشگوار رمضان کی خریداری متاثر کل شہر عیدر آباد کے کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا شہر میں بادل چھاہ ہوئے تھے اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے شہریوں کو جہاں گرمی سے رہا تھا حاصل ہوئی وہی رمضان کے خریداری پر بھی اس کا اثر دیکھا گیا کل رات خریب بارہ بجے موسم اچانک تبدیل ہو گیا پرانے شہر کے ساتھ ساتھ نئے شہر کے کئی مخامات پشمول جبلی ہیلز بنجارہ ہیلز امیر پیٹ ایل بینکر ونستھلی پورم بینڈڈی انجاپور اور حیات نگر میں بارش ہوئی دونوں شہروں ہیدرباد اور سکندرباد کے بعض مخامات پر ہلکی یا دیز بارش کے ساتھ بودھا باندی کا سلسلہ جاری رہا بارش کی وجہ سے موسم میں تھنڈک دیکھی گئی ہیدرباد کے پرانے شہر میں چاند رات کو خریداری اروچ پر ہوتی ہے لیکن بارش کی وجہ سے خریداری متاثر ہوئی ڈگری کے نئے کورسز چار سال پر مشتمل ہوں گے کانسل آف ہائیر ایڈوکیشن نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ سے تمام نئے ڈگری کورسز چار سال کی مدد کے ہوں گے جس پر اگلے تعلیمی سال سے عمل آواری ہوگی خومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے بعد آلہ تعلیم میں میاری تبدیلیاں شروع کی جا رہی ہیں تبقہ ہے کہ ڈگری کورسز مہارت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جائے گا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یعنی یو جی سی نے تمام ریاستوں کو باخائدہ طور پر ڈگری کورسز کی جگہ آنرز کورسز متعارف کرانے پر زور دیا ہے اسی حصے کے طور پر یو جی سی کے صدر نشین نے حال ہی میں چند ریاستوں سے مشاویرت کی ہے اور اس کے عمل آواری کے لئے ریپورٹ طلب کی ہے اس سلسلے میں صدر نشین یو جی سی پروفیسر جگدیش کمار اور کانسل کے چیرمن پروفیسر لمبادری نے تبادل خیال کیا ہائیر ایڈوکیشن کانسل نے آنرز کورسز پر جلدی تبام یونیورسٹیز کے وحیس آنسل سے باتشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کانسل آف ہائیر ایڈوکیشن مرحلہ وار اساس پر چار سالہ ڈگری کورسز متعارف کرانے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے ریاست بھر میں تقریباً دو لاکھ بیس ہزار طلبہ ڈگری کورسز داخلہ لے رہے ہیں جن میں کتنے طلبہ چار سالہ کورسز میں داخلہ لینے کے لئے دلچسپی لے رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے تبام سہولتے رکھنے والے کالجز میں آنرز کورس متعارف کرائے جائیں گے آنرز کورس کا مطلب ڈگری میں منتخب کردہ کسی بھی مضمون کو سنتی ضروریات سے متعلق بنانا ہے جس میں پڑھانے کے لئے گہرائی کے ساتھ نخت نظر ہو سیویل سپلائیز کورپریشن کے ذریعے نو ازلا میں پیٹرل پمس کا خیام تلنگانہ سٹیڈ سیویل سپلائیز کورپریشن نے ریاست کے نو ازلا میں پیٹرل پمس کے خیام کا فیصلہ کیا ہے کورپریشن کے آمدنی میں اضافے کیلئے کتا گوڑم آدیل آباد مرچل خمبام کریم نگر رنگرنڈی ملکاجگری سنگرنڈی جگتیال اور میدک میں پیٹرل پمس خائم کیا جائیں گے کورپریشن کے ستن نشن سردہ رویندر سنگ نے کہا کہ کورپریشن نے پہلے مرحلے میں نو پیٹرل پمس کے خیام کا فیصلہ کیا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں دس دکر ازلا کا احادہ کیا جائے گا رویندر سنگ نے کہا کہ کورپریشن نے پیٹرل پمس کے خیام کے لئے موضوع مخامات کا تائیون کرنے کے لئے اہدداروں پر مشتمل کمیٹری تشکل دی ہے اچپی سیل بی پی سیل اور آئی او سیل کمپنیوں کو سفارش کی جائے گی رویندر سنگ نے کہا کہ عوام کو ملاوٹ کے بغیر پیٹرل کی سربراہی یخیری بنانے کے لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کورپریشن کے تحت تین پیٹرل پمس اور گیارہ ایل پی جی ڈسٹریبیشن ایجنسیز ہیں کورپریشن کی سالانہ آمدانی پانچ کروڑ ہے میں کانگریس اور بی جی پی نے حکومت کو گھرنے کی تیاری کر لی ہے پہلی مرتبہ بی آرس حکومت دفاعی موقف میں نظر آ رہی ہے اور پرچجات کے فشام عاملے میں حکومت کے اہم ذمہ دار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جس کے رتیجے میں اپوزیشن کو تنخیط کا بھرپور موقع حاصل ہوا بی جی پی اور کانگریس نے کیسی آر حکومت کے خلاف بیروزگار نوجوانوں کی ذریعے بڑے پیمانے پر مہم کی تیاری کر لی دونوں پارٹیوں کی جانب سے جاریہ مہا بیروزگار نوجوانوں کی جلسے عام اور ریالیاں منظم کی جا رہی ہیں بی جی پی نے پچیس اپریل کو متحدہ محبوب نگر زلے میں بیروزگاری مارچ منقفت کرنے کا اعلان کیا ہے پارٹی کے ریاستی صدر بڈی سنجے نے کہا کہ پرچجات کے فشام عاملے میں وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کیٹی رامورو کے استحفیت تک بی جی پی اپنی جیتو جہ جاری رکھے گی کانگرس نے چوبیس اپریل تا ایک کممائی کھمم آدل آباد ڈلگوڑنا محبوب نگر اور رنگارنڈی میں بیروزگار نوجوانوں کی جلسوں کا اعلان کیا زلے کانگرس کمیڈیوں کو بڑے پیمانے پر ریالیوں کے نخات کی ہجائیت دی گئی اسمیل انتخابات سے پہلے امتحانی پرچجات کے فشام عاملے پر کیسیار حکومت کو اپوزیشن کی تنخیطوں کا سامنا ہے مختلف یونیورسٹیز میں طلبہ کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ملک بھر میں جوشہ خوروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے عید الفطر صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ کے علاوہ وزیراعظم نیرندر مودی نے بھی عید کی مبارک بات دی عید الفطر ہفتے کو پورا ملک میں دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نائب صدر جگدیب دھنگر اور وزیراعظم نیرندر مودی نے حموتوں کو عید کی مبارک بات پیش کی ملک بھر جن کھڑ گے راہل گاندی اور پرینکا گاندی وارٹا نے بھی دی عید الفطر کی مبارک بات پانگریس کے صدر ملک بھر جن کھڑ گے سابق صدر راہل گاندی اور پارٹی کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندی وارٹا نے ہفتے کو عید کے موقع پر حموتوں کے لئے خوشحالی خوشی اور ہم اہنگی کی خواہش کی انہوں نے کہا کہ سب کو عید مبارک یہ مبارک تہوار سب کے لئے امان خوشی اور خوشحالی لائے راہل گاندی نے سرکاری بنگلہ خالی کر دیا چابیا اہدداروں کو سوپ دی راہل گاندی نے لوگ سبا سے برخوست ہونے کے بعد ہفتے کو اپنی سرکاری رہائشگاہ بارہ تغلق لین کو مکمل طور پر خالی کر دیا اور چابیا حکام کے حوالے کر دی ہیں اس دوران راہل گاندی نے کہا کہ انہوں نے سچ بولنے کی خیمت ادا کی ہے اور مستقبل میں سچ کی کوئی بھی خیمت ادا کرنے کو تیار ہیں راہل نے کہا کہ یہ گھر انہیں ملک کے لوگوں نے دیا ہے انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا کانگریز ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ اب اپنی ماں سونیا گاندی کی رہائشگاہ پر خیام کریں گے راہل آج جب اپنا گھر خالی کرنے پہنچے تو ان کی والدہ سونیا گاندی اور بہن پریکہ گاندی کے ساتھ پارٹی کے کئی سینئر لیڈر بھی موجود تھے خابل اے جکر ہے کہ راہل گاندی کو سورت کے ایک عدالت نے 2019 میں ہتتہ کی عزت کے ایک مقدمے میں مجرب خرار دیا تھا جس کے ایک دن بعد انہیں لوگ سبا کی رکنیت سے نااہل خرار دیا گیا تھا راہل گاندی سے سرکاری بنگلہ خالی کرنے کو کہا گیا تھا کیونکہ وہ ممبر پارلیمنٹ نہیں تھے امیتہ بچن کو بلاخر اپنا بلو ٹک واپس مل گیا مایکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر نے حال ہی میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے اور بہت سے تصدق شدہ ایک آنٹ سے بلو ٹکس ہٹا دیا ہے اس پر اس میں کئی بڑے ستارے سیاستدان اور کئی مشور شخصیات بھی شامل ہیں اس میں بگ بی کا ٹویٹر ایک آنٹ بھی شامل تھا جب ٹویٹر پر یہ تبدیلی ہو رہی تھی تو امیتہ بچن کے آنٹ سے بلو ٹک بھی ہٹا دیا گیا تھا تاہم جیسے ہی بلو ٹک چلا گیا امیتہ بچن نے ایک بار پھر ٹویٹ کر کے بلو ٹک کا مطالبہ کیا ہیلون موسک سے براہ راست شکایت کرنے کے بعد بگ بی کو آخر کار ایک بار پھر ان کے ایک آنٹ پر بلو ٹک مل گیا گزشتہ نو برسوں میں پکوان گیس کے استعمال کنندگان کی تعداد دگنی ہندوستان میں پکوان گیس کا استعمال کرنے والوں کی تعداد گزشتہ نو برسوں میں دگنی ہو چکی ہے اور ملک میں پکوان کے لئے محولیاتی آلودگی سے پاک اندھین کے استعمال کے رجحانمی زافے میں مرکزی حکومت کے پردھان منتری اجوالا یوجنا کا کلیدی رول ہے اپریل 2014 کی اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت ملک بھر میں 14 کروڑ 52 لاکھ لپی جی ساریفین ہوا کرتے تھے اور اب مارچ 2030 کے اعداد و شمار کا مشاہدہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ ملک بھر میں اب 31 کروڑ 36 لاکھ لپی جی ساریفین موجود ہیں جو پکوان گیس کا استعمال کر رہے ہیں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پکوان گیس کے استعمال کون اندھگان میں گزشتہ نو برسوں میں 17 کروڑ کا اضافہ ہوا نو برسوں میں ملک میں پکوان گیس کے استعمال میں اضافہ کی سلسلے میں حکومت کے اداروں کے مطابق الپی جی پکوان گیس استعمال کرنے والوں کی تعداد میں بددریچ اضافہ فیضائی اور ماحولیتی آلودگی کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ملک میں کورونا کے 12,193 مریض 32 کی موت گزشتہ تو 20 گھنوں کے دوران ملک بھر میں کورونا ورث سے متاثر 12,193 مریض سامنے آئے ہیں اس دوران کورونا ورث سے متاثر 32 مریضوں کی موت ہو گئی اسی دوران 10,765 مریض سہتیاب ہوئے ہیں اب تک کورونا ورث سے متاثر 4,42,83 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اور سہتیابی ہونے کی شرح 89,6 فیصد ہے جان دے دوں گی لیکن ملک کی تقسیم نہیں ہونے دوں گی عید کی نماز کے پروگرام میں محمدہ بینرڈجی کا خطاب بغربی بنگال کی وزیرالہ محمدہ بینرڈجی نے ہفتے کو دعویٰ کیا کہ کچھ لوگ نفرت کی سیاست کر کے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغربی بنگال کی وزیرالہ نے کہا کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ملک کی تقسیم نہیں ہونے دیں گی وزیرالہ محمدہ بینرڈجی نے شہر کے ریڈ روڈ پر عید کی نماز کے ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے متقید ہونے کی اپیل کی ساتھی اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کہا کہ سال دوہتہ چوبیس کے لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی کو ہارایا جائے مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے بہتر ملک ہندو سے بہتر دوست موڈی سے بہتر لیڈر کوئی نہیں شان آواز حسن نے کہا آج عید کا دن ہے اور عید کا مطلب خوشی ہے عید کے موقع پر انہوں نے ملک کی ترقیق کے لیے دعا کی ملک کی تقسیم کے بارے میں بائیلٹ جی کے بیان کا جواب دیتے ہوئے مسر حسن نے کہا کہ ہندوستان کا ان سب کو مساوی حقوق دیتا ہے چاہے وہ اکثریت ہو یا اخلیت مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے بہتر کوئی ملک نہیں ہندووں سے بہتر کوئی دوست نہیں اور وزیراعظم موڈی سے بہتر کوئی لیڈر نہیں ملک میں مکمل امن سگن اور بھائی چاہ رہے عید کے موقع پر نظر آیا سلمان خان اور شارو خان کا سویک فینس کو کچھ اس انداز میں دی مبارک بات سنی چیر کے روز ملک بھر میں عید مرائی گئی اس موقع پر ہر سال کی طرح امسال بھی بولی ووڈ اسٹارز کے گھراؤں کے باہر فینس کا مجموعہ دیکھنے کو ملا جو اپنے پسندیدہ اسٹارز کی چھلک پانے کے لیے وہاں جمع تھے بولی ووڈ کے کنگ خان شارو خان اور فلم انڈسٹری کے سلمان خان کے گھروں کے باہر بھی فینس بڑی تعداد میں نظر آئے جو ان کی ایک چھلک پانے کے لیے بیتاب نظر آ رہے تھے تاہم ان دونوں اسٹارز نے اپنے فینس کو مایوس نہیں کیا اور سامنے آ کر انہیں مبارک بات دی خوش خبری اس سال دس لاکھ سے زیادہ بھارتے کو ویزا دینے کی تیاری میں امریکہ امریکہ سے ہندوستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے امریکہ اس سال ہندوستانیوں کو دس لاکھ سے زیادہ ویزا داری کرنے کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے بائیڈن انتظامیہ میں جنوبی ایشا کے لیے ایک سینئر اہلکار نے یہ بات کہی انہوں نے اقین دلائے کہ بائیڈن انتظامیہ اس موسم گرمہ میں ان تمام ہندوستانیوں کے لیے اسٹڈنٹ ویزا کامل مکمل کرے گی جن کے اسکل سپٹمبر میں شروع ہونے والے ہیں جنوبی اور غستائی شائی امور کے اسسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ ڈو نے اس ہفتے کہا کہ وہ ورک ویزا کو بھی ترجیح دے رہے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان میں آئی ٹی پشاور افراد میں ایچ ون بی اور ایل ویزوں کی کافی مانگ ہیں ایچ ون بی ویزا ایک غیر تارکین وطن ویزا ہے جس سے امریکی کمپنیوں کو خصوصی خاص پیشوں میں غیر ملکی کارکونوں کو بھرتی کرنے کی اجازت ملتی ہے ٹیکنالوجی کمپنیاں ہندوستان اور چین جیسے ممالک سے ہر سال ہزاروں ملازمین کو بھرتی کرنے کے لیے اس پر انحصار کرتی ہیں لوگ نے کہا ہم اس سال دس لاکھ سے زیادہ ویزے جاری کرنے کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں یہ ہماری اب تک کی بلند ترین تعداد ہے جس میں طلبہ کی ویزوں اور تارکین وطن کی ویزوں کی رکوارڈ تعداد ہے انہوں نے کہا کہ ان تمام ہندوستانیوں کے لیے جن کی اسکول سپنبر میں شروع ہنے والے ہیں ان کے لیے سٹوڈنٹ ویزا کا مل اس موزا میں گرمہ میں مکمل ہو جائے گا ہندوستان میں پہلی بار ویزا کی درخواست دہ ہندگان کے انتظار کی مدد بڑھ رہی ہے امریکہ جانے والے بین ونقوامی طلبہ کے معاملے میں ہندوستان اب دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سب پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں